مرحبا حدیث کے اندر آج ہم دو حدیثیں پڑھیں گے ایک ہے مومن کی نشانی اور دوسرا ہے اخوت کا مقام آئیے سب سے پہلے جو حدیث ہے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں لا يومنو احدکم حتی اکونو رحبا الیہی مولدہی وولدی ونازن مئیم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اور اس کے مال دیں اولاد اور تمام دوں اس جیادہ ماموں نہ ہوں یہ سے یہ حدیث کا ترانسلیشن دی اسلام میں اخوت بھائی چارے کس کو کہتے ہیں اسلام میں اخوت بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبہ معدد کے ساتھ بیشانہ اور جب ہم ایک نظریہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہمارا مقسم بھی ایک ہونا چاہیے ہمارا تعلق بھی ایک ہونا چاہیے اور ہمارے اندر پیار و محبت ہونی چاہیے تو یہی اسی چیز کا نام ہے وہ کیا ہے اخوت بھائی چارہ ہے اور یہ کیا ہے مومن کی نشانی ہے ہمدردی اور خیر خائی مسلمان ایک جسم کی مانت ہے اخوت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان ہر مشکل میں دوسرے کی خیر خائی کریں رشاد ناوی ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے کچھ ہے کہ کس چیز کی خیر خائی کا نام ہے اللہ کی رسول کی اور کتاب کی یعنی مسلمان سروران کی اور عوام کی جو ہے وہ خیر خائی کا نام ہے صحیح اس کو دوسرا پیٹا ہے احسار قربانی نظام اخوت اسی صورت میں پھل کھون سکتا ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے احسار قربانی کم ظاہر کرے ارشاد قربانی ہے اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند عیض رسالی سے مسلمانوں کی اخوت کے تقاضے کبرا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تقلیف دینے سے پریز کرنے کے لیے ارشاد قربانی مسلمان ہوئے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ایک اور ارشاد ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ برے واپنے اس کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر جاتا ہے صحیح تنازیات میں صلح مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں کسی بات پر تنازہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ان کے ترمیان صلح کرا دے فاصل ہی ازادہ بھائیوں کو اس سلسلے میں ارشاد دینا بھی ہے کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز روزی عردقہ سے بڑھ کر ایسا عبانہ عرد کیا یا رسول اللہ ہاں ضرور بتائیے ضرور فرمائیے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمانوں کے ترمیان صلح کروا دینا ان سب سے زیادہ افضل و بہتر ہے جان مال اور اپنوں کا تحفہ مسلمان اخورت اور مومن کی نشانی ہے وہ کیا کرے اپنے دوسرے مسلمان کی جان مال و عزت کا کیا ہو محافظ مسلمان پر دوسرے مسلمان کے آمور مال اور اخورت حرام ہیں یہ حدیثیں ڈب گئی ہیں آپ نے ایک اور حدیث میں مزید وضاحت فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور قتل کرنا کفر ہے خود قرآن دین میں شہادِ عربانی ہے جس نے جان موجھ کر مسلمان کو قتل کیا وہ جہنم میں داخل لگا رہے ہمیشہ اسے پر رہے گا جس نے کہا کہ جان موجھ کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ کہاں رہے گا جہنم میں رہے گا صحیح بیٹا یہ حدیث سی مومن کی نشانی یہ جو میں نے آپ ساری باتیں بتائی یہ مومن کی نشانی ہے اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے گھٹا وہ کیا ہے اخوت کا مقام اس کا جو ہے تعلیمہ پڑھتے ہیں لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُوا لِعَخِهِ مَا يُحِبُوا لِنَفْسِهِ تو میں سے کوئی احسوس رکھتا کہ مانوانا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی جیس پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے کتنی پیاری حدیث ہے اس میں دیکھئے کہ کتنا بہترین اور پیارا اسلام کا فلسفہ پیش گیا گیا اس میں مومنی کے تعریف یہ کی گئی کہ مومن وہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے لئے تو کیوں اور چیز پسند کریں اور دوسر کے لئے کہ کیوں اور چیز بلکہ کامل مومن وہ ہے جو چیز اپنے لئے پسند کریں وہی جو ہے اپنے بھائی کے لئے پسند کریں اسلام کا فلسفہ صوت تھی کیا ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کرا دے کر ایک برادری برائی گیا ایک ذریعاتی گروہ جو ہے پیدا ہوا جس کے بنیاد صرف اور صرف نیکی تعامل اور برابری ہیں اور نیکی میں تعامل اور برائی میں مخالفت ہونی چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرو اور برائی اور گناہ میں تعامل نہ کرو خود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک مومن بھائی بھائی کے لئے خود غرضی کا خاتمہ اس حدیث سے کیا ہو جاتا ہے خود غرضی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس حدیث کا برگزین ابتہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنے لئے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی پسند کریں چونکہ انسان ابتہ بھی خود غرض واقعی ہوتے ہیں اسی بڑیات پر اپنے لئے تو اچھے چیزیں پسند کرتے ہیں دوسرے کے لئے ناکارہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس لئے نبیہ رسول اللہ الرحمن الرحیم نے خود غرضی کے علاج کے لئے فرمایا مسلمان وہ ہیں جو دوسرے کے لئے وہی پسند کرتے ہیں اپنے لئے پسند کرتا ہے اگر مسلمان دوسرے کا مفات خیال لکھے گا تو تمام مسائل حل ہو جائے اور کیونکہ تمام مسائل کے جڑے کیا ہے خود غرضی ہے اور اس کو اس جڑے کو کیا چیز کاٹ سکتی ہے وہ صرف اور صرف عیسار ہے اخمت ہے محبت ہے یہ چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ کاٹ سکتی ہے تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہیں اب ان حدیثوں کا پوز کیا ہے بیٹا اس حدیث کے اندر میں نے جو آپ کو حدیثیں بتائیں سب سے پہلے ان کا جو ہے آپ نے مجھے ڈائٹر بتانا ہے اور اس حدیث کے اندر جب یہ پڑھ رہے ہیں ما یو حبو لنفسی ہی اس کا آپ بھی نہیں بتانا ہے اس کے علاوہ میں نے دو آیات پڑھی ہیں اس کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے اس حدیث کے اندر فلسفہ کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس سے جو پچھلے حدیث پڑھی ہے کہ مومن کی نشانی اور اس میں جو آپ نے بتانا ہے حدتہ کا کیا مہنی ہے اور اجماعین کا کیا مہنی ہے یہ دو میننگ بتانی ہے اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے اندر دین خیر خوئی کا نام ہے خیر خوئی کس کے لئے ہے وہ آپ نے تین چار چیزیں بتانی ہے تنازیات مسئلہ میں اس میں آپ کے سامنے ایک قرآنی آیات پڑھئے اس کا آپ نے ترجمہ مجھے بتانا ہے اور جاں پال اور آگروں کا تحافظ اس کے بعد میں نے ایک دو حدیثیں بتائی ہیں وہ آپ نے مجھے جو ہے بتانی ہے یہ اس کا متقصر ترین وہ کوئی زیادی سے چار ماہ سوال ہے تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے چیک ہے اور جو بتائے گا وہ حاضر کسیٹر کیا جائے گا اور نہیں بتائے گا تو میں حاضر کسیٹر کیا جائے گا تو یہ تھی آج کی جو ہے لیکچر اور اس کے بعد میں نے کوئیز بتایا تو اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنا وقت ضائع بلکر نہ کیجئے گا کیونکہ یہ قیمتی وقت ہے اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر سارے زندگی آپ اپنے آپ کو کوست رہیں گے اور پھر کبھی کسی پہ بات کال کر رہے گے ایک دوسرے کو مورد نظام نراتے رہیں گے تو اسی لیے اس وقت کو قیمتی جانئے دل لگا کر پڑھئے صحیح ہے آپ کی فسٹیر ہے ایف اسی آپ کو پتا ہے کتنی مشکل ہے تو اسی لیے میں آپ کو دوبارہ ہی میسیج دوں گا کہ آپ کو 24 وقت میں سے کبھرس کبھارہ سے چودہ کٹنے لازمی پڑھیں تب جا کر آپ کو ایف اسی کے اندر کسی اچھے میرٹ پر پہنچیں گے تو اللہ دبارہ و تعالی تمام بجوں کو دل لگا کر پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور جو آج کا لیکچر ہے اس پر پڑھنے سمجھنے اور اپنے کی تفیق عطا فرمائے اور اپنے بہت خیال کی جئیم لہم اللہ حافظ